بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں عاصف رمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے میری طرف سے بہت بہت عید مبارک تمام مسلمانوں کو دنیا کی آج جو سازش ہوئی جس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی میں اس میں آج تھوڑا سا کچھ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں امریکہ کیوں سپر پاور ہیں وہ کیوں اور کیسے حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں وہ بطن فروشوں ایمان فروشوں اور زمین فروشوں سے کو بین نسلوں کو خرید کر کارامت بناتے ہیں اور ان کو انہی کے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں کیسے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزند تھا معیشت بہترین کی طرف جا رہی تھی اعتصاب ہو رہا تھا خارجہ پالیسی بہترین ڈگر پر عوام کی بھلائی کے لیے بنای جا رہی تھی پاکستان اپنے تعلقات چائنہ کے ساتھ پر رشیہ کے ساتھ بھی بہتر کر رہا تھا نئے منصوبوں پر عمل درامت شروع ہو رہا تھا جسے پاکستان میں بھوک مفلسی جہالت ختم ہو جاتی ایم ایف کی لٹکتی تنوار خطرے میں پڑ جاتی پاکستان قرضے کی لانت سے بہار آ جاتا اس خطے میں امریکہ کی اہمیت ختم ہو جاتی جو امریکہ کو قابل قبول نہیں اور اسی طرح پاکستان کے کرپ بے زمین بے غیرت سلسدانوں کو اعتصاب منظور نہیں تھا بس ایسے میں محب وطن حکومت کو تدیل کرنا لازم ہو گیا تھا جو مشکل بھی نہیں تھا عزتدار اپنی عزت پر غیرت بند اپنی غیرت پر مرتا ہے کچھ رشتوں کے کونے سے اور کچھ پیار کے روپنے سے برتا ہے اور کچھ اپنی حرام کی دونت کے کھو جانے کی خوف سے بس ایسے ہی وطن فروش امریکہ کی ضرورت ہوتے ہیں ان کو اس سازش میں استعمال کرتے ہیں جو حکمران صرف اللہ سے درتا ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں گرفتار ہو اپنے وطن اور عوام کے لیے جیتا اور مرتا ہو ایسے لیڈر کو صرف سازش سے ہی یا دنیا سے اٹھایا جا سکتا ہے بس ایسے میں بغیرہ سازشوں کو ڈالر لکھاؤ پھر تماشا دیکھو جو پوری قوم اور دنیا نے دیکھا ویسے حصول کی حساب سے اگر دیکھا جائے ان غداروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ کر چوک چوک گلی گلی ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈی پر نجایا جانا چاہیے اس کے بعد تختدار پر لٹکا دینا چاہیے پر اگر ایسا ہو تو امریکہ صاحب بادور ان جیسے غدار کہاں سے پیدا کرے گا امریکہ نے اپنا کام کر لیا ایک غیرت مند حکمران جو پاکستان کو برسوں برسوں بعد امران خان کی صورت ملا ان لالچی وطن فروشوں غداروں غدار سیاستدانوں کے ہاتھوں پارلیمنٹ سے جالی جمہوری طریقے سے نکال باہر کیا اور وطن فروشوں کو اس منصب پر بٹھا دیا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ اور اداروں کا کام ہے ورنہ پھر عوام کا جو تقریب تھے ہیں پر پائے دار اور دیر پا ہے کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے پاکستانی قوم کو امریکہ کی دوائی تجزیکار کی طرف سے عید کا بہترین تفاہ دیا سچ بول کر غداروں کی ساری حقیقت اور ان کی اوقات قوم کے سامنے لاکھڑی کے جن کی نعرے وجہ رہے تھے اب ان کی وجہ گی زندہ بھٹو اب کوئی خالی قبر چھپنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے باپ پارٹی اپنے باپ کو قافلی کی کیا کہیے کچھ بچا ہو تو سمیٹیں گے ایم کیو ایم جے یو آئی ایف اپنے اپنے تابوت میں لیٹ چکے بس عوام نے کیل ٹھوکنی ہے کیا کمایا اور کیا کھویا میرے خیال سے کمایا کچھ نہیں اور سب کچھ کما دیا آخر میں ایک بات پھر عید مبارک پاکستان زندہ بات پاک فورد زندہ بات کل آج اور کل بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان زندہ بات موسیقی